اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں گیرمی کلاس کے فزکس کے مطلق اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو فائنل گیس پیپر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور جن بچوں کی ابھی تک فزکس میں کوئی اچھی تیاری نہیں ہے وہ اس میں سے جسٹ پاس ہونا چاہتے ہیں یا وہ بچے جس میں سے اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں ان تمام کے لیے مکمل گائیڈنس مجود ہے ویڈیو کو بڑا دھیان سے سننا ہے ہین بتاتا چلوں یہ تمام پی ڈی ایف فائل حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ویڈیو کے لاسٹ میں بتا دوں گا وہ آپ سن لیجئے گا اگر آپ کو یہ تمام کچھ پی ڈی ایف میں چاہیے دو چلے ہیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے دیکھیں تو اس دفعہ چونکہ پیپر ایس ایلو بیس آ رہے ہیں اور پاسنگ مارکس بھی 40% ہے اب فزکس میں یہ سب سے پہلا سوالی ہوتا ہے کہ سب پاسنگ مارکس کے لیے اگر ہم صرف ایکسرسائز پاسنگ مارکس والے سوالات کر لیں تو کیا ہم پاس ہو جائیں گے تو میں آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ بورڈ تو بورڈ ویری کرتا ہے کچھ بورڈ میں آپ بلکل پاس ہو جاؤ گے لیکن کچھ بورڈ میں آپ رسک بھی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کہ سام ہو ایسا لوگ کی پیش نظر سوالات جو ہیں وہ تھوڑے ٹیلٹ ہو کے آ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ایکسرسائز میں سے نہیں آتے یا ایون دو اتنا پیپر بھی نہیں آتا کہ آپ ایکسرسائز میں سے پاس ہو جائیں لہذا ایک آپ لوگوں کو جو پاسنگ فارمولہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ان میں سے میں آپ کو بڑے ہی کم مقدار کے سوالات دکھاؤں گا وہ اپنے نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں وہ جو جسٹ پاس ہونا چاہتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے ضروری ہیں ایم سی کیوز اور ایم سی کیوز کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ایک سکرین آپ کی اوپر سکرول ڈاؤن ایم سی کیوز ہو رہے ہیں آپ ان کا سکرین شار لے لیں یہ انتہائی اہم امپورٹڈ ایم سی کی اپیٹ ہوتے ہیں اب میں ٹرائی کرتا ہوں کہ ان کو سلو سلو سکرول ڈاؤن کرتا جاؤں اور آپ لوگوں کے لیے میکسیمم پوسییبل جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں وہ آپ لوگ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں ان کے سکرین شار لے لیں باقی اگر آپ یہ پی ڈی ایف میں حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ تمام طریقہ کار میں ویڈیو کے لاسٹ میں منشن کر دیتا ہوں ابھی میں ان کو سلو سلو سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کے لیے چیزیں ساری کلیر ہوں اور آپ لوگوں کے لیے ویزیبل ہوں باقی اگر آپ کے ایم سی کیوز تھوڑے صحیح نظر نہ آ رہے ہو یا کوئی بھی چیز صحیح نظر نہ آ رہی ہو تو سب سے پہلے آپ کوشش کیا کریں ویڈیو کی کالیٹی بڑھا لیا کریں یوٹیوب میں سیٹنگز میں جا کے وہاں سے آپ اپنی یوٹیوب کی جو ویڈیو کی کالیٹی ہوتی ہے وہ سیون ٹوئنٹی پہ کر لیا کریں تو پھر آپ کے انشاءاللہ ہر چیز کے لیے نظر آ جائے گی آئی ہوپس ہو کہ آپ نے ان کے سک رول ڈاؤن کر دیتا ہوں کہ میکسیمم پوسیبل جو ہیں وہ آپ ان کے سکرین شورٹ لے لیں اور اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں باقی ایکسرسائز کے اور باقی جو کنسیپچل شورٹ پویسچنز ہیں اور لانگ پویسچنز ہیں اور نمیریکلز ہیں ان کے مطلق اب یہاں پہ ایک اور بھی سوال آتا ہے بچوں کا کہ سر اگر ہم پاسٹ پیپر سے ایم سی کیوز کر لیں تو کیا ہمارے ایم سی کیوز کچھ ٹھیک ہو جائیں گے تو ضرور آپ پاسٹ پیپر سے بھی ایم سی کیوز کر سکتے ہیں اور فزکس میں چونکہ ایم سی کیوز تھوڑے مشکل ہوتے ہیں تو میری طرف سے آپ کو ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ دو ہزار بائیس اور دو ہزار تئیس ان دونوں ایئرز کے جو پیپر ہیں ان کو سالو کریں تو آپ کے میکسیمم ایم سی کیوز ٹھیک ہو سکتے ہیں باقی چونکہ اب ٹائم کام ہے جن بچوں نے ابھی صرف ابھی ایک دو رات میں ہی تیار کرنا ہے اسے ان کے لیے یہ ہے کہ پھر آپ صرف دو ہزار تئیس والے ایم سی کیوز جو ہے نا وہ لازمی طور پر ریڈ اوڈ کر جائے گا وہاں سے بھی آپ کے داس سے بارہ ایم سی کیوز ریپیٹ ہو سکتے ہیں تو آئی ہوپس ہو آپ نے ان ایم سی کیوز کے سکن شار لے لی ہوں گے ان یہ جو ایم سی کیوز میں نے ابھی آپ کی سکن کیوز پر ویزیبل کی ہیں ان کے تعداد تھوڑی زیادہ ہے چونکہ اس میں دو ہزار بائیس اور دو ہزار تئیس کے دونوں یئرز کے پیپرز کے ایم سی کیوز شامل ہیں تو اس وجہ سے ان کی تعداد زیادہ ہے کہ آپ کے سارے کے سارے ایم سی کیوز یہاں سے کور ہو جائیں تو اگر تو آپ کو یہ تقریباً 300 ایم سی کیوز بنتا ہے اگر تو آپ کو یہ سارا آتا ہوا تو انشاءاللہ آپ کے ستارہ کے ستارہ نمبر ایم سی کیوز میں سے آ جائیں گے انشاءاللہ باقی انسان کی ہاتھ میں کوشش ہوتی ہے ریزرٹس تو اللہ پاک اختیار میں ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لئے چیزیں ویزیبل میں نے کی ہیں آئی ہوپس ہو کہ آپ نے ان کے سکین شار لے لی ہوں گے اب ہم چلتے ہیں اپنی باقیہ فائل کی طرف اور میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تو جسٹ آپ پاس ہونا چاہتے ہیں اور یہ فائل میں نے آر ایڈی بھی آپ کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہوئی ہے چونکہ ون نائٹ پلان ہے تو میں سے میں کچھ مزید چیزیں شارٹ کر دوں گا اگر تو آپ جسٹ پاس ہونا چاہتے ہیں جسٹ اس میں سے پاسنگ مارکس لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ریکمینڈڈ تو یہی ہے کہ آپ جسٹ یہ جو ایکسرسائز والے سوالات ہیں جن کی آگے میں منشن کیا ہوا اب اس ایکسرسائز کے جو سوالات ہیں جسٹ اس میں سے سوالات نہیں ہیں بلکہ ایکسرسائز کے کچھ نمیریکلز بھی میں نے آئیڈ اپ کی ہیں جو ایزا شارٹ پویسٹن آپ کو آتے ہیں تو یعنی کہ ایکسرسائز میں سے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک نمیریکلز ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں آپ لوگوں کے شارٹ پویسٹن ان دونوں سے ملکے جو موسٹ ایمپورٹن سوالات ہیں وہ ہر چپٹر کے نکال کے لکھے ہوئے ہیں تو آپ جسٹ یہ پر اپیئر کر لیں اور جو اس کا دوسرا ایسا ہے ہر اس فائل کا یعنی کہ یہ ایک ایک ایکسرسائز والے شارٹ پیسٹن ہیں جن کی تعداد ابھی ساتھ ہے جسٹ پہلے چپٹر کی تو آپ یہ تیار کر لیں اور ان میں سے بھی اگر آپ نے مزید چیزیں شارٹ کرنی ہو جن کے اگر موسٹ ایمپورٹن لکھا ہوئے وہ آپ لازمی کر لیں اس کے بعد کچھ کنسیپچل شارٹ پیسٹن ہیں جن کی تعداد چھے ہیں یہ ان بچوں کے لیے ہیں جن بچوں نے اس میں سے اچھے نمبر لینے ہیں تو اس طریقے سے یہ میں نے پورے ہر ایک بک کے ہر چپٹر کے اس طریقے سے سوال ہم نے نکال کے لکھے ہوئے ہیں اگین یہ ایکسرسائز شارٹ پیسٹن ہیں اور یہ آپ کے لیے موسٹ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ یہ والے لازمی کریں جو آپ کے جیسے یہ آٹھ سوال شو ہو رہے ہیں تو یہ ان بچوں کے لیے ہیں جنہوں نے جسٹ پاس ہونا ہے تو جسٹ یہی کر لیں ان میں سے کچھ نمیریکلز ہوں گے اور کچھ ایکسرسائز والے شارٹ پیسٹنز ہوں گے اور اس کے بعد کچھ کنسیپچل شارٹ پیسٹنز ان بچوں کے لیے ہیں جو بچے پھر اس میں سے اچھے نمبر لینے چاہتے ہیں تو اس طریقے سے یہ سوالات ہیں ان کو اب نوڈ ڈاؤن کر لیں اور یہ فائل دوسری دفعہ دکھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فائل انتہائی امپورٹنٹ ہے یعنی کہ جو بچے لاسٹ ٹائم جن سے یہ میس ہو گئی ہے سم ہاؤ ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو سجیسٹیشن میں جاتی ہے اور ان بچوں کو سم بچوں کے نظر آتی ہے سم کو نظر نہیں آتی اور بہت سارے بچے جو پیپر سے پہلے چینل کا بہت زیادہ ویڈٹ کرتے ہیں ان کو یہ ویڈیو دوبارہ دینے کا یا دوبارہ یہ فائل دکھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کو اچھے سے چیزیں پرپیئر کر لیں اور اسی طریقے سے یہ نمیریکلز ہیں اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ نمیریکلز میں بھی آپ رسک لے سکتے ہیں اگر آپ کا بھی تیاری کام ہے اور ٹائم تھوڑا ہے جیسے چیپٹر نمبر ٹو ہے وہ نمیریکل کے پوائنٹ اویو سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اب نمیریکل بھی صرف اب وہ کر لیں جن کے آگے میں نے یہ ٹائمز منشن کیا جیسے یہ ایک نمیریکل ہے جو کہ what is the unit vector and direction of the vector یہ پانچ دفعہ آ چکا ہے کم ٹائم ہے تو آپ اس کے اوپر یہ رسک بھی لے سکتے ہیں تو یہ پریپیر کر سکتے ہیں اور یہ کی اس میں سے اگزیمپل امپورٹنٹ ہے جو تین دفعہ آ چکی ہے وہ آپ میں نے منشن کر دی ہے اور اس کے طریقے سے تمام ہی چیپٹرز کے سوالات آپ کی سکین کے اوپر ڈسپلی ہیں آپ ان کو نوڈ آن کر لیں باقی کوشش کریں کہ جو پہلے چھے چیپٹرز ہیں ان کے آپ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں اگر آپ نے ایکسرسائز والے یہ تمام امپورٹنٹ سوالات کر لی ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی تو پہلے چھے چیپٹرز کے آپ ساتھ کنسیپٹرز سوالات بھی کر لیجئے گا تو آپ کا پھر کافی حد تک جو فزکس کا پیپر ہے وہ کور ہو جائے گا فزکس میں پاس ہونا اتنا مشکل نہیں ہے تو بتا اس میں سے پچاسی میں سے پچاسی نمبر لینے ضرور مشکل ہے تو بہرحال آپ یہ چیزیں آپ نوڈ آن کر رہے ہیں آئی ہوپس ہو کہ اسی طریقے سے ہر چیپٹر کے ڈسپلے ہو جائیں ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک ضرور کرنی ہے چینل لازمی سبسکرائب کرنا آپ لوگوں کو یہ تمام چیزیں سپین کے اوپر ڈسپلے کی جاتی ہیں اور اس سے آپ لوگوں کا انشاءاللہ مجھے بہت زیادہ پالٹیف فیڈبیک دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ سب کا تھینکیو ہے تو ہم سب کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بس ایک آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا یہ آپ لوگوں نے ضرور کام کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو تو یوں آپ نے تمام چیپٹرز کی آئی ہوپس ہو کہ یہ دیکھ رہے ہوں گے میں آپ کو جہاں چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی کہ موسٹ امپورٹن ڈسیڈن کے آگے لکھا ہوئے وہ لازمی طور پر کرنی ہے باقی اس طریقے سے ایکسرسائز والے ہیں اور یہ کنسپٹل شارٹ ہیں اور لانگ پیسٹن لازم نکال کے لکھے ہوئے ہیں تو یہ آپ ابھی کلیر کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد یہ اس کے لازم کی اوپر میں ایک علیدہ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لانگ پیسٹن جو تھیوری والے ہیں وہ علیدہ نکال کے لکھے ہوئے ہیں چیپٹر نمبر ٹو کے بھی چیپٹر نمبر ٹری کے بھی چیپٹر فور کے پائیف کے صریحے سے تو یہ ان بچوں کے لیے جو وہاں پہ مس ہو گیا یا ان کو سیپٹ چاہیے تو میں نے سیپٹ بھی یہ نکال کے لکھے ہو جن کے ان کے ویری ویری امپورٹن لکھا ہو وہ آپ رسک پہ اوپر لے سکتے ہیں جیسے چیپٹر نمبر ٹو ہے اب جن بچوں نے ایک ہی چیپٹر شارٹ اللانگ کے لیے تیار کرنا ہے وہ میں ان کو سجسٹ کروں گا کہ چیپٹر ٹو تیار کرنا ہے اس میں سے دو سوال ایک برنولیز ایکویشن والا اور ایک ایکویشن آف کنٹیننٹی والا یہ دو سوال آپ نے لازمی تیار کرنے ہیں تو انشاءاللہ آئی ہوپس ہو کس میں سے آ جائے گا کچھ نہ کچھ آپ کے لیے تو اسی طریقے سے نمیریکلز نکال کے لکھے ہوئے ہیں آپ کے لیے سیپٹ جو پیپر کے پوائنٹ آئیو سے امپورٹنٹ ہے اب یہ جو چیپٹر وان ہے اس کے کچھ نمیریکل لکھے ہوئے ہیں یہ جسٹ شارٹ کوئیشنس کے لیے امپورٹنٹ ہے تو یہ آپ چیزیں دیکھ لیں آئی ہوپس ہو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی باقی چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو یہ تمام پی ڈی ایف میں چاہیے تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ ہم ویڈس ایپ کی اوپر میسی کر سکتے ہیں ویڈس ایپ کا نمبر آپ کی سکرین کی اوپر ہے وہاں پر آپ کو اس کے علاوہ اور بھی پی ڈی ایف آئیز ملیں گی اور میں خود بھی گائیڈ کروں گا لیکن یہ تمام چیزیں پیڈ ہیں تھوڑی سی فیصہ اور فیص انتہائی کام ہے وہ انشاءاللہ ہر بچہ فوڈ کر لے گا تینک یو